بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان میں ہوں آپ کا میزوان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قدس فاتحی صلاح الدین یو بی سیریز کی اپیسوڈ نمبر 34 ریلیس ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ نمبر 35 کا پہلا ٹریلر بھی ریلیس ہو گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر پہ بات کریں گے کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور جہاں تک بات کی جائے لاسٹ اپیسوڈ کی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر حملہ ہوا ہے اور اس میں سعید حاشمی کے مزار پر بھی حملہ کیا گیا ہے لیکن سعید حاشمی کے مزار کے حوالے سے جو کاراتگین کی یادیں تھیں یعنی جو ان کے بچپن کے سینز دکھائے گئے وہ کافی ایموشنل تھے اور کاراتگین بھی کافی افسردہ نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ سلاہودین ایوبی بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیلین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے نظر آئے اور اینڈ میں پھر ایک سسپینس رہ گیا کہ جو بھی سپاہی مر رہا تھا اس نے بولا کہ یہ ایک کرال امالرک کا حکم تھا یعنی کہ بازشاہ امالرک کا تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والی قسم میں سلاہودین ایوبی اس پہلی کو کیسے سلجائیں گے اسی لیے بڑھتے ہیں اس ٹریلر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ٹریلر کے پہلے ہی سین میں سلطان نوردین نظر آ رہے ہیں اور ان کا ڈائلاؤگ سنائی دے رہا ہے کہ گندم کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ہمارا ایک اور اہم کام ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سلطان نوردین کس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آنے والی قسم میں ہی پتا چلے گا لیکن آج کی اپیسوڈ میں جو سلاہودین ایوبی اور سلطان نوردین کا سین تھا وہ بھی کافی اچھا سین تھا جس میں دونوں باپ بیٹا بن کر بات کر رہے تھے اور سلطان نوردین نے بولا کہ میرے جو وارث ہیں وہ آپ ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاور سے سونا لینے کے لیے امیر شرکو گئے تھے اور واپس آگر انہوں نے بولا تھا کہ میں شاور کی جان لینے والا تھا تب سلطان نوردین نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ کیا آپ نے اتنے سالوں میں بلکل بھی سیاست نہیں سیکھی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امیر شرکو اب آگے چل کر کیا اقدامات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ ڈائلاؤ سنائی دے رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے اور تلاش کر رہا ہے جس پر عمر ملہ حضرت پوچھ رہی ہے کہ کون آ گیا ہے جعفر اب یہاں پر یہ جو بھی دیوانہ سا شخص ہے یہ جو بھی بات کہہ رہا ہے میرے حساب سے وہ شمسے خاتون کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہے اور ان کی والدہ کا ہی ذکر کر رہا ہے کہ جو ان کی بیٹی ہیں وہ آ گئی ہیں یعنی کہ ان کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور بیسیکلی وہ کسی اور لکب سے ان کو پکا رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ڈھونڈے گی یا وہ ڈھونڈے کا تو اسے مل بھی جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا باتیں آگے چل کر دکھائی جاتی ہیں اس سین میں آپ عمر ملہ کو دیکھ سکتے ہیں اور عمر ملہ بھی کافی حیران نظر آ رہے ہیں یا کسی سوچ میں نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شمس خاتون کے حوالے سے مزید کیا چیزیں آنے والی قسطوں میں دکھائی جائیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لطیف اور خلیل نظر آ رہے ہیں اور لطیف خلیل سے یہ بات پور رہے ہیں کہ مجھے وہ چیز مل گئی ہے خلیل وہ چیز جس سے ہم مصر میں دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں یا دوبارہ جا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لطیف کو کیا چیز حاصل ہوئی ہے اس سین میں جیسا کہ آپ ویلیمز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ بادشاہ امالرک کو سلطان نوردین کے حملے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جو ٹیمپلرز کا گودان تھا جس میں گندم موجود تھی اس پر زینگی سلطنت والوں کا حملہ ہو گیا ہے یا زینگی سلطنت والوں نے حملہ کر دیا ہے یعنی کہ سلطان نوردین نے جس بات کا اس ٹیلر کے شروعات میں ذکر کیا تھا وہی بات یہاں پر بادشاہ امالرک کو بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر بادشاہ امالرک بھی سلطان نوردین کا نام لیتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں سلطان نوردین بھی لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں نئی حکمت عملی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ آپ اس سین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرض مکمل ہونے کے بعد وہ یہ بات بھی بول رہی ہیں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم دوسرے وظیفے کی جانب یا دوسرے کام کی جانب اپنی توجہ کریں یعنی کہ اب اس کی باری آ گئی ہے تو اب یہ دوسرا کام کونسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں سلطان نوردین اس سین میں ذکر کر رہے ہیں یہ تو ہمیں آنے والی قسط میں ہی پتا چلے گا دیکھتے ہیں کہ مزید کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لارڈ گائے چیتیلین سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لارڈ گائے آگے چل کر کدس کے بادشاہ بنیں گے یہ میں آلڈی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں جس نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ابھی جا کر میرے چینل میں وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور وہ یہ بات بول رہا ہے کہ ایسا کوئی تخت نہیں ہے جس کا پاسا نہ پلٹا جا سکے عیسائیوں سے تو اس کے بعد وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ امالرک بھی اس بات سے واقف ہے کہ یہ تخت یہ آج اس کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے اس سین میں سلاہ الدین یوبی کا ڈائلاؤگ سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ میں تمام ستاروں کی پوزیشن پر یا تمام ستاروں کی جگہ پر قسم اٹھاتا ہوں اور یہ جو قسم ہے یہ اللہ کی قسم ہے اور جیسا کہ آپ اس سین میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سید حاشمی کے مزار کے سامنے موجود ہیں اور وہاں پر ایک قسم اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حوالے سے قسم اٹھانے والے ہیں اور وہ آگے کیا بات کریں گے سلاہ الدین یوبی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ القدس جس میں تمام پیغمبروں کی یادیں ہیں اور وہ تمام پیغمبر جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ یہاں پر القدس کا ذکر کر رہے ہیں اور تمام پیغمبروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے پیغمبر تھے جو قدس سے ریلیٹڈ ہی تھے یعنی کہ اگر آپ یہودیوں کے حوالے سے بات کریں یا عیسائیوں کے حوالے سے بات کریں تو تمام لوگوں کے لیے یہ شہر مقدس شہر ہی رہا ہے اکی گلندن بری دیا انعلان غزے دن دے اکی جہان سلطان پیغمبر افندیمز یہاں پر سلاح دین یو بی یہ بات پول رہے ہیں کہ جو غزہ کا شہر ہے جس کو دو دلہنوں میں سے ایک دلہن کہا جاتا ہے اور اس بات کا ذکر پہلے سیزن میں بھی ہو چکا ہے اور یہاں پر اس سین میں انہوں نے اپنی تلوار چتیلین پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ چتیلین نے لاست میں تیر مار کر اس شخص کو مارا تھا اس کے ساتھ سلاح الدین ایوبی دونوں جیہان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنائی دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اب اس ٹریلر کے لاست سین میں سلاح الدین ایوبی اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر القد جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد کی یادیں ہیں اور ان کے خاندان کے لوگوں کی یادیں ہیں تو میں ان یادوں کو کبھی بھی مٹنے نہیں دوں گا اور نہ ہی غزہ کے شہر کو مٹنے دوں گا جو کہ دو دلہنوں میں سے ایک دلہن کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہی بات سلاح الدین ایوبی کر رہے ہیں اور اسی پر اس ٹریلر کا اختتام ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسط میں مزید کیا چیزیں دکھائیں جائیں گی فیل وقت کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ